السلام علیکم ایڈ ہلو ایوان کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بینگن کے پکوڑے بہت ہی مزدار بنتے ہیں آپ لوگوں نے اگر نئی ٹرائے کی تو پلیز میرے کہنے پر ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سب سے پہلے جائے میں نے بیسن لیا اور اس کے بعد جو آئیے میں نے مکس مسالہ بنا کر رکھ ہوا ہے اسی میں میں نے کٹی ہوئی لال مرچیں اور سارا جو مسالہ وغیرہ ہے چاڑ مسالہ اور یہ سارے مسالے میں نے ایک ساتھ مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں تو میں یہ ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھتے جیست آتا ہے تو آپ کے ساتھ اگر میں نے ہو سکتا ہے میں نے ریسپی شیئر کی ہوئی اگر نہیں کی تو پلیز اگر آپ کو چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجئے گا ویسے سمپل مسالے ہیں اس میں چاڑ مسالہ اور دھنیا جو ہے نا وہ ثابت دھنیا کٹی ہوئی مرچیں یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتی پھر ایک ہی جو چیز ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے اور اس سے پھر آپ کو تیستی سے پکوڑے کھانے کو مل جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں نمبو کا رست ڈال دی ہے تو یہ میں نے نکال کی رکھ ہوا تھا تو اس سے تھوڑا سا کھٹا اور قرارہ پند جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے ویسے جو میں نے یہ مسالہ بنائے ہوئے تو اس سے بہت اچھا ٹیست آتا ہے لیکن اس طرح جو ہے نا وہ آپ کریں گے تو اس سے بہت اچھا ٹیست ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کو بہت پسند آئیں گے تو میں امید کرتے ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی گی اگر اچھی لگی تو پلیز ایک لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آتے ہیں آپ ویڈیو پہلی بار دیکھتے ہیں آپ کو میری ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو پلیز میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ان سب چیزوں کو اچھی ٹرک سے مکس کر لیجئے یا کیوں کہ ایک سو جو ہے نا وہ کریمی سا جو ہے نا وہ پیس بن جائے گا تو اس سے بہت اچھے بنیں گے بہت زیادہ پتلہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہ ہو تو اس سے مجھے جو ہے نا وہ کوٹنگ جو ہے بہت زیادہ گاڑی پسند نہیں ہے ویسے پرسنلی کیونکہ میں ہلکی جو کوٹنگ ہیں وہ پسند کرتی ہوں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ رنی سرک ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نمک کم نہ ہو کیونکہ میں نے یہ ویسے پکوڑوں کی سمان میں بنا کر رکھ ہوا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہلکا لکا ڈپ ہوگا تو کہیں نمک کم نہ ہو اس وجہ سے میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا سا نمک میں سے جو ہے نا وہ مسالے زیادہ استعمال کی جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا ہوتا ہے کہ کہ لے ورنہ میں نے جو یہ چیزیں بنائی ہوئی نا ایک آپ کو دکھا ہے کہ پاودر مسالے مکس کی ہوئی ہیں تو اس میں میں نے سب چیزیں ڈال کے رکھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح ہوں بلکل بہت زیادہ گاڑا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں جی اس کے بعد جو ہے میں نے بینگن کو اچھی طریقے سے کار لوں گی ہمارے پاس جو ہے نا وہ بینگن اس طرح کیا رہے ہیں آپ کو اگر فریش اچھے بینگن ملیں تو اس سے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا میرے پاس یہی تھے کیونکہ میرے پاس فریش نہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کل چیزیں اتنی مہنگی مل رہی ہیں اور بالکل فریش بھی نہیں مل رہی ہیں تو بہت دل دکھتا ہے جب اتنے پیسے بھی لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چیز اتنی مہنگی ملی اور کوئی چیز کا کچھ بھی حال نہیں ہے تو بس دل بہت پریشان ہوتا ہے اچھا جی میں آپ کو پہلے دکھا رہی ہوں یہ سب چیزیں جو ہے نا میں نے باہر بیٹھ کے کیئے تھیں تو یہ سب جو ہے میں نے اس میں اس طرح جو ہے نا وہ ڈپ کر کے ڈال رہی ہوں تو ڈپ کریں گے نا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایسے بنایا ہے تو پھر میں جو یہ میں ایسے بنا رہی ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ کلپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے پھر جو میں نے کلپ لیا ہے اس کے بعد میں نے پہلے ڈال کے رکھ دی میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر کے لیے انہیں مسالہ وغیرہ جو ہے نا وہ اچھی طریق سے لگ جائے گا وہ کہتے ہیں نا انسان کے تجربے پہ ہوتا ہے جیسے انسان آگے کام کرتا ہے تو اس طرح وہ تجربہ اچھا ہوتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں میں یہ ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں تو اس سے تھوڑا میبی اچھا ٹیسٹ آئے تو یہ دیکھیں یہ میں سارے ڈال دوں گی میں نے تھوڑے آلو والی بنائے تھے تو کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ریسپی بینگن کی شیئر کرنی تھی آلو والی تو ایک دفعہ پہلی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو یہ میں نے بینگن والے شیئر کرنی تھی تو میں نے سوچھا چلے میں آپ کے ساتھ جو صرف ہے نا بینگن والے وہ ہی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی بس تیار ہوں گئے ہیں ایک جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں جیسے تیار ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ کھاتے جا رہے تھے سب کو اتنے پسند آئے میں امید کرتے ہوں کہ آپ کی فیملی کو بھی آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے بہت اچھے لنگا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے آپ میں سے اگر کوئی ٹرائے کرے تو مجھے بتائیے گا کومنٹ میں ضرور thank you so much for watching ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ